اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیٹس آلف آئیو میں تو میری ڈیر یوٹیوب کی کمیونٹی آپ کے لیے ایک سیڈ نیوز یہ ہے کہ جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں مسٹر عمران خان نیاسی ان کا جو کوویڈ کا ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جتنے کوویڈ کے پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر ہیں وہ دنیا کے پندریں وہ لیڈر بنے ہیں جن کا کوویڈ کا ٹیسٹ پوزٹیو آیا ہے جو فس لیڈر تھے وہ فرانس کے جو فرانس کے جو صدر تھے ان کا کوویڈ نائٹین کا جو کوویڈ کا ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو آیا تھا اور آج مسٹر عمران خانیازی صاحب دنیا کے وہ پندریں وزیراعظم یا صدر ہیں جن کا کوویڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزٹیو آیا ہے پاکستان میں جو کوویڈ کا فس پیشنٹ ہے وہ ٹوئنٹی سکس فیبری کو ریپورٹ ہوا تھا آج پاکستان میں کوویڈ کی پیشنٹس کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ چھاسی ہزار چھانوے کے لگ بگ ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کے تمام جو مریض ہیں ان کو صحت اطاع فرمائے اور اس موسی مرض کا پاکستان سے جلد از جلد اور پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے اور اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماس پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اس کے ساتھ ساتھ عوام میں کچھ باتیں اس بارے میں چل رہی تھی کہ دو دن پہلے عمران خان نے جو ویکسین لگوائی اور اس کے بعد ان کو کرونا ہوا تو وہ اطلاعات بالکل بے بنیاد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے معاون ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب ان کا کہنا ہے کہ جو کرونا کے بارے میں انٹی باڈیز بنتی ہیں کرونا ویکسین سے کرونا کے خلاف ان کو بننے میں تقریباً دو تین ہفتے لگ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو ویکسین تو لگائی گئی تھی لیکن آج ان میں جو کافی کرونا کی علامات دیکھی گئی تھی اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان کا ٹیسٹ پوزٹیو آیا ہے آپ احتیاط کریں ماس پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں بلا وجہ اور غیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور جو پاکستانی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور پوری دنیا کو اس موزی مرض سے پاکستان کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائے موسیقی